جی میں ہوں دعویم سکریٹی بیٹر سوال پاکستان کے ساتھ اس میں موجود ہمیں آلنگی ویلپر ٹرس کے بلکل سامنے اور یہاں پر آلنگی ویلپر ٹرس کے زیر احتمام شہر کے مختلی علاقوں میں بلکہ پاکستان کی مختلی علاقوں میں جنہوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر کھانے کی تیاری ہو رہی ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے وہ بلوشتان کے علاقے میں آج سالانہ طور پر ہم اپنے ٹیم کے ہمراہ شبیم چاندد صاحب ہے اور جو دیگر جو لوگ ہیں وہ یہاں سے جایا کرتے ہیں اسی حوالے سے کھانے کی پیکنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کھانا پیکنگ جو ہے وہ اس وقت پلاو جا رہا ہے ہمیشہ بریانی جایا کرتی ہے روٹی سالان اور دیگر چیزیں جایا کرتی ہیں دیگر جو لوگ ہیں جو مستحقی ہیں ان کے لیے لیکن پیکنگ دیکھیں کہ پیکنگ کی سپیڈ دیکھیں ماشاءاللہ سے کہ جو زبردست طریقے سے یہ لوگ پیک کر رہے ہیں نوجوان جتنے بھی ورکرز ہیں یا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے انداز سے اور سپیٹلی کام کر رہے ہیں تاکہ جلد جلد کھانا پیک ہو جائے اور بلونستان کے لیے روانہ ہو جائے آئیے چلتے ہیں مزید دیگر حوالوں سے یہ دیکھیں دیگر یہاں پر پلٹی جا رہی ہے دیگر سے پھگونے میں یعنی فتیلے میں نکالا جا رہا ہے اور فتیلہ جو ہے یہ یہاں پر لائے جائے گا تاکہ یہ تھیلیوں پر پیکنگ ہو سکے جو ہے شبیم چاندر صاحب کھڑے میں ہیں اور یہ نگرانی اس وقت حاجی تاسیم اور عمران صاحب بھی کھڑے میں ہیں اور ممتاز بھائی جو ہے دھاڑی رکھ لیے ماشاءاللہ بھی نہیں آرہے بھی زبردست ری سٹائلنگ اور یہ کھاناں کے سامنے ہی پیک ہو رہا ہے تحقین کے کھانے کے لیے اس وقت کی آگ لیلا دی گئی ہے اور یہاں پر یہ چی ہے یہ دونے ہیں میں ہنک سکتا ہے کھڑے میں بن رہا ہے جانب کھڑے میں جو کھڑے میں بن رہے ہیں کھڑے میں بھی بھٹے میں آپ کے لیے یا پڑے میں چیز میں بے زیادہ ہی مختیبت کے لیے جاتے ہیں دھاگے والے گولا کباب بنا رہے سپیشل بتا رہے ہیں کہ دھاگے والے گولا کباب اس وقت تیار کیے جا رہے ہیں اور کتنی طرف تیار ہو جائیں گے محترم کیوں آدھے گھنٹے میں آدھے گھنٹے بعد یہ دھاگے والے کباب جو ہے گولا کباب تیار ہو جائیں گے اور یہ آلانگیر ویل پر ٹرسٹ کے زیر احتمام جو ہے یہ خدمہ سارا انجام دی جا رہی ہیں اور یہاں پر دھاگے والے گولا کباب کی تیاری جو ایک کاریگر اپنے زر نگرانی خود کر رہے ہیں اور یہاں پر اس کے بعد اس کو جو ہے بارویکیو کیا رہے گا اور یہ دھاگہ لگانے کے لیے تیاری آگا ہے بھائی میرے اور یہ دھاگہ اس کو اس وقت یہاں پر لگانی کوش کریں گے دھاگہ کس طرح لگائیں گے دکھائیں گے بھائی یہ انہیں پکڑا اور یہ دھاگہ لگانے پکڑنا شروع کرتی ہے اور دھاگہ دیکھیں کتنی پھرتی سے تیزے سے یعنی کہ سفیڈ ہے اور یہ پورے پر دھاگہ لگا دیئے گے پانچ گولے پہ اچھا یہ پانچ گولا کباب ہیں اور پانچ الگ الگ ٹکڑوں میں لگائے گے ہیں لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ایک ہی بنائے گے لیکن یہ پانچ کا الگ الگ اسٹائل ہے اور یہ پانچ جو ہے گولا کباب یہ ایک ہو گیا اور یہ دوسرا ہو رہا ہے دو ہو گئے اور یہ تیسرا شروع ہو گیا اور یہ چوتا شروع ہو گیا اور یہ پانچا شروع ہو گیا